ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اور ایک طاقتور ترین شخصیت کی ملاقات کے متعلق کیا بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جنرل باجوا کے سسر سے ایک اہم ترین ملاقات کے متعلق کس نویت کا بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کا ایک انتہائی خاص قسم کا پیغام رساں کہاں پر جا کر کس سے ملا آصف علی زرداری کی واپسی پر ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی اور بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو براہ راست دھمکیاں کیوں دیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو جنرل باجوا کے سسر سے ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات کے متعلق جو ایک بہت بڑی اطلاع آئی ہے اور جو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی ہی حساس نویت کی اطلاع ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے اب ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے جو سسر ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک جنرل بھی رہے ہیں ان کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا اچھا کریئر بھی رہا اور کچھ ہلکے یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اپنے سسر سے قلیدی نویت کی مشاورت کرتے ہیں اگرچہ اس معاملے پر کبھی کوئی شواید پیش نہیں کیے گے اور کوئی شواید اس معاملے پر سامنے آ بھی نہیں سکتے تھے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے جو فیصلے ہیں ان میں ان کے سسر کی مشاورت بھی شامل ہوتی ہے یہ کئی سیاسی ہلکے اگر آپ ان سے بات کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کا یہ ایک عام تاثر ہے لیکن اگین یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے متعلق کبھی کوئی شواید سامنے نہیں لائے گے اب اس پوری صورتحال میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی جو ساتھی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر بھی رہے ان کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے سسر جو ایک جنرل رہے جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ جنرل باجوا کو مشورے بھی دیتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے یہ ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ جو ملاقات ہے عمران خان صاحب کے ایک ایسے قریبی ساتھی کی جنرل باجوا کے سسر سے ہوئی مبینہ طور پر جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری پانچ دن میں بھی راولپنڈی اور اسلامباد کے درمیان اہم ترین نویت کی پیغام رسانی کرتے رہے اس وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس شخصیت کی جی ایچ کیو کے اندر بڑی پینیٹریشن ہے اور جی ایچ کیو کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے اس قریبی ساتھی کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں یہاں پر ہم شیخ رشید کی بات نہیں کر رہے بلکہ عمران خان صاحب کے ایک اور ساتھی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دائیں بازو کے طور پر بھی تحریک انصاف کی سیاست میں کام کرتے ہیں اب یہ جو مبینہ ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق بتایا یہ گیا کہ یہ اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب نے زمنی الیکشن میں نون لیگ کو جو انہوں نے اپنا ایک نام نہاد گھر کلیم کیاوا تھا کہ لاہور اور پنجاب ہمارا ایک سیاسی کلہ ہے یہاں پر عمران خان صاحب نے ان کے گھر میں گھس کر نون لیگ کو شکست دی اور یہ بہت سے حلقوں کے لیے بہت ہی حیران کن تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان صاحب کی یہ جو فتح تھی بہت زیادہ حیران کن تھی اور دوسری جانب میشت مکمل طور پر دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے اور جو ایکنومک سروے ہے اس سے یہ بھی ثابت ہو چکا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں گورننس جو پچھلے تین مہینے میں تباہی ہوئی ہے شہباز شریف کے آنے کے بعد اس سے بہت زیادہ بہتر تھی اور پائی پوائن نائن سیون پرسنٹ پر عمران خان صاحب کی حکومت میں گروت ریٹ پہنچ چکا تھا اب یہ جو پوری سیچویشن ہے اسی سیچویشن میں اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کی اور عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کی جو فیصلہ کن ملاقات ہے اس حوالے سے کچھ اطلاعات گردش کر رہی ہیں اور بعض اوقات اس قسم کی جو اطلاعات ہوتی ہیں ان کا مقصد پلس چیک کرنا بھی ہوتا ہے نبس چیک کرنا ہوتا ہے کہ آرمی چیف یا طاقتور حلقے یا آپ کہہ لیں کہ جی ایچ کیو اس وقت کیا سوچ رہا ہے کس جماعت کے متعلق اس وقت جی ایچ کیو یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ اگر اس کو اقتدار میں لائے جائے تو ملک میں کوئی بیٹری ہو سکتی ہے یا معیشت کا جو ایک برا حال ہوا ہے اس حوالے سے کچھ مصبت اقدامات سامنے آ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطلاعات سے نبس چیک کی جاتی ہے یا پلس چیک کی جاتی ہے اور اس طرح کی اطلاعات اس پوری سیچویشن میں سامنے آ جاتی ہیں اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پرویز خٹک جو وزیر دفاع رہے اور عمران خان صاحب کے حکومت کے آخری پانچ چھ دنوں میں جی ایچ کیو کے انہوں نے کئی چکر لگائے اس دوران کچھ ایسے پیغامات تھے جو عمران خان صاحب کے پرویز خٹک نے ہی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا تک پہنچائے اور پھر کچھ پیغامات جی ایچ کیو سے واپس جو عمران خان صاحب کو بھیجوائے گئے وہ بھی پرویز خٹک صاحب کے ذریعے بھیجوائے گئے تھے اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرویز خٹک کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے سسر سے ایک انتہائی اہم نویت کی ملاقات ہوئی ہے اور اسی ملاقات کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان برف بھی پیگل گئی ہے اور جو رابطے ہیں وہ بہال ہو گئے ہیں یعنی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ دو نمبر انہوں نے بلوک کر دی ہیں یعنی تاثر یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے نمبرز عمران خان صاحب نے بلوک کر دی ہیں لیکن اب ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے ایک انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ پرویز خٹک پہنچے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے سسر سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس ملاقات کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس کے سیاسی اثرات تھے یعنی تاثر یہ تھا کہ اس میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جس طرح کے بہران کا پاکستان کو اس وقت سامنا ہے اس پوری صورتحال میں جنرل باجوا کے سسر اور پرویز خٹک کے درمیان مبینہ طور پر یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو انکشاف ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ سینئر صحافی عزاز سید نے کیا ہے لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کی دوبائی میں ایک طاقتور شخصیت جس کا تعلق پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی سے بتایا گیا ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ انکشاف اصل میں اس وقت کیا گیا جب بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو اور فوجی قیادت کو برائے راست دھمکیاں دیں اب یہ بڑا مسٹیریس میٹر ہے کہ آخر تین مہینے کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ بلاول بھٹو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور فوجی قیادت کو دھمکیاں دینے پر مجبور ہوگے یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جن کی ہدایت پر ٹوٹر پر یہ ٹرین چلایا گیا تھا کہ باجوا ویل سٹے یعنی جنرل باجوا کہیں نہیں جائیں گے اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دی جائے گی لیکن اب بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور پوری فوجی قیادت کو براہ راست دھمکیاں دیں ہیں اب یہ دھمکیاں کس نویت کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان دھمکیوں کی اصل میں جو ایک مستیریس ریزن ہے جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے نون لیگ سے پنجاب کو چھین لیا جس کو وہ اپنا کلا کہتے تھے اس کے باوجود کے تمام ریاستی ادارے نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن پوری طرح نون لیگ کا ایک کارندہ بناوا تھا پھر عمران خان صاحب نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کا ذکر بھی کیا جن کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تعلق ریاستی اداروں سے ہے یعنی تمام پاکستان کے اندر فیکٹرز جو کہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے تھے وہ تمام فیکٹرز عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے پوری کوشش کی گئی دھانلی کی لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے لاہور سے تین نشستیں جیت لیں تحریک انصاف نے اور جو نون لیگ کا اپنا کلا کہلاتا تھا ان کے اپنے کلیم کے مطابق وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھس کر عمران خان صاحب نے نون لیگ کو شکست دی اور اب عمران خان صاحب سندھ کا رخ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جس طریقے سے پنجاب کو چھینہ گیا نون لیگ سے تو عاصف علی زرداری کو اور بلاول بھٹو کو اب خچا یہ ہے کہ ان کی جو موروسی سیاست ہے سندھ میں عمران خان اب اس پوزیشن میں آگیا ہے کہ اس موروسی سیاست کو بھی ختم کر دیں اب یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو دھمکیاں دے کر اصل میں فوج کا رد عمل چیک کرنے کی کوشش کی کہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم فوج کو دھمکائیں گے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو دھمکائیں گے تو اس پر فوج کا کیا رد عمل آتا ہے کیا فوج ان دھمکیوں سے مروب ہو کر عمران خان صاحب کا راستہ روکتی ہے کیونکہ بلاول بھٹو بیانواز شریف شہباز شریف فضل الرحمان اور آصف علی زرداری یہ جو چودہ جماعتیں ہیں یہ مل کر عمران خان کا راستہ نہیں روک سکے تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ جنرل باجوا کھل کر سامنے آئیں اور عمران خان کا راستہ روکیں اب اس پوری صورتحال میں بلاول بھٹو نے جو دھمکیاں دی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے دی کہ بلاول بھٹو نے اس رات کا ذکر کیا جو عمران خان صاحب کی وزرعظم ہاؤس میں آخری رات تھی اور اس رات کو دو بہت ہی پرسرار نویت کے واقعات بھی پیش آئے تھے جن کے متعلق اب بلاول بھٹو نے بھی ایک بڑا اور تازہ ترین انکشاف کیا ہے اب یہ جو رات تھی جس میں عمران خان صاحب پرائم نسٹر ہاؤس میں آخری رات ایزے پرائم نسٹر گزار رہے تھے تو اسی رات کو خان صاحب نے وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا اور جیسے خان صاحب نے یہ ہنگامی اجلاس طلب کیا این اس وقت ایک اطلاع یہ پھیل گئی کہ عمران خان صاحب نے بطور پرائم نسٹر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی برترفی کا فیصلہ کر لیا ہے اب جس وقت یہ اطلاع پھیل پھیلی این اس وقت ایک اور پرسرار قسم کی پیشرفت ہو گئی اور آدھی رات کو اسلامباد ہائی کورٹ کھل گئی پھر ذرائع سے یہاں تک خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی لائٹس اون کر دی گئی ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ ہنگامی طور پر اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں اور اسی پوری صورتحال میں بڑے مسٹیریس طریقے سے یہ خبر بھی لانچ کروائی گئی اور یہ خبر بھی لیک کی گئی کہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے سارے جو جج سائبان ہیں وہ بھی آدھی رات کو سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں یعنی آدھی رات کو سپریم کورٹ کھل رہی ہے لیکن اس وقت جو ایک مسٹیریس واقعہ ہوا جس کے متعلق اب انکشاف ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا کہ جب اسد کیسر قومی اسیمبلی سے نکلے اور پرائیم نسٹر ہاؤس پہنچے کیونکہ عمران خان صاحب نے بطور پرائیم نسٹر ان کو بلایا تھا تو اسد کیسر جس وقت پرائیم نسٹر ہاؤس پہنچے تو اس وقت عمران خان صاحب کی ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی اور اس ملاقات کے بعد جب عمران خان صاحب اسد کیسر سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسد کیسر کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو چکا ہے اسد کیسر بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے خود یہ انکشاف کیا اور یہ الفاظ بولے کہ اسد کیسر خوف سے کانپ رہے تھے اب یہاں پر عمران خان صاحب نے اسد کیسر سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ خوف سے آپ اس وقت کیوں کانپ رہے ہیں اب اسد کیسر نے اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ مجھے ایک کال آئی ہے اس کال میں مجھے دھمکایا گیا ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانی ہے اگر آج تحریک عدم اعتماد پر تم نے ووٹنگ نہ کرائی تو پھر تمہیں ہم تاہیات ناہل کروا دیں گے یہ انکشاف عمران خان صاحب نے خود کیا لیکن اس کے بعد اسد کیسر کے متعلق ایک جو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیرام کن انکشاف عمران خان صاحب نے کیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اسد کیسر کو یہ کہا کہ اسد کیسر آپ گھبرائیں نہیں آپ ڈٹ جائیں تین چار دن تک ہم نے یہاں پر ووٹنگ نہیں کرانی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیشن جاری رہے گا لمبی لمبی یہاں پر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ تکریریں کریں گے اور تین چار دن کے اندر ہم اس پوری سیچویشن کا کوئی قانونی حل نکال لیں گے لیکن اسد کیسر اتنے گھبرائے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ انہوں نے حملی عمران خان صاحب سے معافی مانگ لی ان سے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ میں استیفہ دے دیتا ہوں لیکن میں اس سیشن کو پرولانگ نہیں کر سکتا یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا اس سے آپ اندادہ لگا لیں کہ اس وقت کن قوتوں کا عمران خان صاحب پر دباؤ تھا اسد کیسر پر دباؤ تھا اور خان صاحب جب یہ انکشافات کر رہے ہیں تو ان کا اصل میں اشارہ کس طرف تھا اب بلاول بھٹو نے جو جنرل باجوا کو تازہ ترین دھمکیاں دی ہیں وہ اس کانٹیکس میں دی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک رات نیوٹرل ہونے کی وجہ سے آپ کی پچھتر سال کی جو آئین شکنی ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا یعنی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف اس ایک رات میں نیوٹرل ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تھی یعنی جس وقت بلاول بھٹو کو اور پی ڈی ایم کو سیاسی فائدہ ہوا اس وقت کے متعلق تو وہ یہ موزکہ خیز بیان دے رہے ہیں کہ اس رات کو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا یعنی ان کی توقع یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں جو بیس سیٹے تھی تحریک انصاف جو جن میں سے پندرہ سیٹے جیت گئی اصل میں وہ سولہ نشستیں جیتی تھی راولپنڈی والی نشست دانلی کے ذریعے تحریک انصاف کو ہروائی گئی تو اب بلاول بٹو آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا اور فوجی قیادت کو دھمکاتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے اٹھارویں ترمیم کے بعد انیسویں ترمیم نہیں کرنی تھی پھر قومی اسیملی میں یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ دھمکیاں دی گئی تھی کہ آپ انیسویں ترمیم کریں ورنہ آپ کو سیاسی طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور ہم نے ان دھمکیوں سے مروب ہو کر انیسویں ترمیم کی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت نے ہمیں دھمکیاں دی تھی اب یہ جو سارے راز کھول لیں کی وہ بات کر رہے ہیں اصل میں وہ جنرل باجوا کو اور فوجی قیادت کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کا راستہ نہ روکا جس طرح سے عمران خان نے پنجاب کو فتح کیا ہے اسی طرح عمران خان صاحب سندھ کو بھی فتح کر لیں گے سیاسی طور پر تو اگر آپ نے کھل کر عمران خان کا راستہ نہ روکا یہاں تک کہ یہ راز بھی کھول دیں گے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں ورنہ ہم تو اس حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے تو یہ جو بلاول بھٹو کی دھمکیاں ہیں یہ بڑی معنی خیز ہیں لیکن یہاں پر عاصف علی زرداری کی دبائی میں ایک طاقتور شخصیت کے حوالے سے اور ایک طاقتور شخصیت کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے کیونکہ اب کچھ حلقوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ عاصف علی زرداری جس طرح ایک بڑے پرسرار طریقے سے اور بڑے مستیریس حالات میں اچانک دبائی پہنچے تھے تو اب دعویٰ یہ کیا گیا کچھ حلقوں کے جانب سے اگین میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی یعنی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی عاصف علی زرداری کے بعد دبائی پہنچے اور ایک ایسی صورتحال میں ڈی جی آئی ایس آئی اور عاصف علی زرداری کی مبینہ طور پر دبائی میں ملاقات ہوئی جس کے متعلق کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ایک ایسی صورتحال میں ہوئی جب میاں نواز شریف تو اس وقت مرکز میں حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو لیکن عاصف علی زرداری اس بات پر نہیں مان رہے تھے اور عاصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ ایک سال یہ حکومت اور رہے تاکہ سندھ میں جو ان کا لوٹ خصورت کا نظام ہے یہ ایک سال اور جاری رہے اب اس پوری صورتحال میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عاصف علی زرداری سے ایک طاقتور شخصیت کی جو کہ عاصف علی زرداری کے بعد دبائی پہنچے تھے وہاں پر عاصف علی زرداری کی کہ یہ ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی اور عاصف علی زرداری کے درمیان ہوئی اگرچہ اس باملے پر کسی قسم کے شوائد نہیں پیش کیے گئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کوئی واقعاتی شہادت بھی پیش نہیں کی گئی لیکن کچھ حلکوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہاں تک کہ تحریک انصاف کے رہنما جو فیاض الحسن چوہان ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ عاصف علی زرداری کو ایک طاقتور شخصیت دبائی میں جلدی الیکشن پر رضا مند کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور ایک طاقتور ترین شخصیت کی دو دن پہلے ایک فیصلہ کن ملاقات کے متعلق بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور عمران خان صاحب کی ہوئی ہے اگین یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات دو دن پہلے ہوئی ہے اور ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پنجاب میں پرویز الائی کی حکومت بن چکی مریم نواز چیف جسٹس پر حملہ آور ہے سپریم کورٹ کے جج سہبان کو وہ سیسیلین مافیاز کی طرح دھمکاریں ہیں اور اس ملاقات سے پہلے جو مبینہ طور پر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے درمیان ہوئی اس کے متعلق اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے اسی ملاقات کو پرویز خٹک کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے سسر سے جو مبینہ ملاقات ہوئی اس ملاقات سے بھی جوڑا گیا اور دوسری جانب جس طریقے سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج سہبان کے پر کاٹنے کے لیے ایک قرارداد اسیمبلی سے منظور کی گئی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس معاملے پر بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف کی نالائکی نائلی اور اس چودہ جماعتوں کا یہ جو طولہ ہے جن کی کرپشن کے متعلقے گہرہ تاثر موجود ہے تو ان کی نالائکی نائلی اور ان کے کرپشن کے تاثر کا بوجھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے اٹھانا ناممکن ہو گیا ہے تو اب اس وجہ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی دو دن پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب دونوں جانب سے جو شکوے شکایتیں تھی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شکوے شکایتیں تھی جو کہ بالکل حقائق پر مبنی تھی اور کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی تھی جن کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب وہ شکوے شکایتیں اس ملاقات میں دور ہوئی ہیں اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ ریالائز کر لیا ہے کہ ملک مکمل طور پر ڈوب رہا ہے شہباز شریف مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں انہیں تین مہینے جو آزمانہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ آزما چکی ہے اور دوسری جانب میاں نواز شریف اور مریم نواز اب جو اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان دھمکیوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ایک تو سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کو مزید وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی وجہ سے اب مریم نواز اور میاں نواز شریف جنب باجوا اور فوجی قیادت کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف مہم چلانے کے اشارے دے رہے ہیں اور جاویر لطیف جیسے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کے لیے بھی ایک بڑی مسئبت کھڑی ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کے بعد ایک بڑی خبر بھی آئی ہے ایک تو ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری جب واپس آئے ہیں تو ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ وہ کوویڈ کا شکار ہو گئے ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں اور دوسری جانب اب یہ خبر آئی ہے کہ امران خان صاحب نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ کراچی اور اہیدر آباد میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ سندھ میں اسی قسم کی اگریسیب کیمپین کریں گے جس طرح کی کیمپین انہوں نے پنجاب میں کی تھی اور اب یہاں پر یہ بھی ایک وائبز آ رہی ہیں جی ایچ کیو کی جانب سے کہ زرداری کی لوٹ خسوٹ جو سندھ میں ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ اب زیادہ دیر تک تیار نہیں ہے اور اب ایک ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ ماحول بن رہا ہے کہ جہاں پر امران خان صاحب پنجاب اور کیپی میں حکومت بنانے کے بعد وفاق میں بھی دوبارہ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سندھ میں بھی بہت کلیدی نویت کے ان روڈز بنائیں گے دوسری جانب سندھ حکومت نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پر بھی امران خان صاحب کا بڑا سخت تردے عمل آیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ